بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور منی میکنگ آئیڈیا میں شہید کرنے لگا ہوں ایسا ٹوپک ہے کہ نہ تو اس میں آپ کو کسی انویسمنٹ کی ضرورت ہونی ہے نہ آپ کو کیمرہ کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو وائس آور دینا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی کاپی رائٹ آئے گا یہ میری گارنٹی ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا آج کا جو ہمارا منی میکنگ آئیڈیا ہے وہ ہے یوٹیوب چینل کے بارے میں اور کون سا نیچلیٹ کرنی ہے کوٹیشنز کی کوٹیشنز آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں ہندی میں بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں فرق کیا ہے اگر آپ ہندی یا اردو میں کریں گے تو آپ کے پاس لوکل ایریا ٹرافک آئے گی جس پر آپ کو سی پی سی تھوڑ سا ایوریجی ملے گا بہت اچھا نہیں ملے گا لیکن اگر آپ یہی چینل انگلیش میں سٹارٹ کرتے ہیں انگلیش کوٹیشنز کے پوائنٹ ویو سے تو آپ باہر کی ٹرافک ملے گی اور اس کا سی پی سی بہت اچھا ہوتا ہے کوٹیشن والے چینل آپ سرچ بھی کر لیجئے گا آپ کو بہت زیادہ چینلز مل جائیں گے لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کنٹینٹ کہاں سے لینا ہے وہ پورا میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کرنا ہے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو رسیب ہو سکے تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو جو سب سے پہلا پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے پاس ہوگا پنٹریسٹ کا پنٹریسٹ ایک ایسا زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے جس میں میلینز کی ٹرافک ہے اب میں نے ایک کیورڈ اس میں یہ ہے کوٹیشن آباؤٹ لائف کہ جو بھی لائف ریلیٹڈ کوٹیشن ہوں گی صرف میں اس پہ چینل پر آوں گا اور اس میں بے تہاشا آپ کو کوٹیشن مل جائیں گی یہاں سے آپ نے جو بھی ننچ سلیکٹ کرنی ہے کوٹیشن کی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا آپ نے اس کا لینا ہے سکرین شاٹ فار اگزمپل میں مجھے یہ پساند آ جاتی ہے تو میں اس کا سکرین شاٹ لے لیتا ہوں اب اس ٹیپ کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے آپ نے اس کو سیو کر لیا اس طرح آپ نے جو بھی کوٹیشن آپ نے اگر ویڈیو لنبی بنانی ہے تو آپ دس سے پندرہ کوٹیشن کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو طریقے ہیں یا تو آپ جو ایمیج ہے اس کو آپ سائٹ پر رکھیں اور جب آپ ویڈیو کریئٹ کرنا لائیں گے تو اس کو ٹائپ کر لیں تو آسان ترین طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی یوزر ہے جو کام کرنا چاہتے اس کو ہر طرح کی آسانی مہیا کیجئے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو ٹیکسٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ میں اس کا لنک دے رہا ہوں یہاں پہ میں ٹائپ کرنا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو یہ آپ نے کی ورڈ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور جو پہلی ویب سائٹ آئے گی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیلیکٹ فائل پہ کلک کرنا ہے ہم نے یہ سیلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے یہاں پہ آپ اس کا فارمنٹ چک لیجئے گا آپ نے مائکروسوف ورڈ میں لینے ہے ایکسل میں لینے ہے یا ٹیکس پلین میں تو ہم نے ٹیکس پلین یا پلین ٹیکسٹ میں کر دیا اور کنورٹ پہ کلک کر دیا تو یہ آپ کے پاس جو آپ کا ایمیش تھا وہ پلین ٹیکسٹ میں آ چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دوسرا کیا طریقہ کار ہے آپ گوگل پہ آکے سرچ کرنا اپنے قوٹیشن about life سیم ہم چونکہ مایکرو نیچ پہ کام کر رہے ہیں ایک ہی کیوارڈ پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس related قوٹیشن تلاش کریں گے تو اپنے images پہ آنا ہے images پہ آکے جو آپ کو اچھی قوٹیشن لگتی ہے for example مجھے یہ اچھی لگی لیکن یہ blurred ہے اگر آپ اس کو بھی just copy کر لیں گے جس طرح میں نے طریقہ سمجھا ہے تو وہ کوئی issue نہیں ہم کوئی جو clean ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جب آپ نے اس کا screen shot لینا ہے آثر سمیت اب لیجئے گا اور اس کو save کر لینا ہے پھر آپ نے اسی طریقے سے اسی website پہ جانا ہے اس کو select file کرنا ہے اور اس کا text جو ہے وہ copy کر کے اس کو notepad میں save کر لینا ہے جب آپ کے پاس اچھے خاصی قوٹیشن ایڈ ہو جائیں گی پہلے آپ نے compile کریں اس کے بعد آپ نے جب ویڈیو تیار کرنی ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ کام آئیں گے تیسری ایک website میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ہے ہی قوٹیشن ریلیٹی تو اس کا لنک آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ لیجئے گا میں اس کو highlight کر دیتا ہوں یہاں پہ search bar میں لکھنا ہے life اب جب life لکھیں گے تو آپ life کے بارے میں جتنی بھی قوٹیشنز ہوں گے وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ نے آنا ہے canva پہ canva پہ آ کے چونکہ ہم نے ویڈیو پہ کام کرنا ہے تو ہم نے ویڈیو کو select کیا اور جو ht quality کی ویڈیو dimensions ہیں وہ آپ نے select لینے ہیں اس کے بعد یہاں پہ element پہ آپ نے آنا ہے nature پہ اگر search کر لیں تو آپ کے پاس مختلف قسم کے images آ جائیں گے آپ کوئی بھی image select کر لیں اس کو آپ تھوڑا سا fix کر دیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو اکثر قوٹیشنز اس طرح ملیں گے کہ پیچھے image ہوتا ہے اور اوپر text لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آپ نے کہا کرنا ہے اس پہ text add کرنا ہے text آپ کوئی سے بھی دیکھ لیجئے گا میں کوئی ایک random text add کر لیتا ہوں اس پہ یہاں پہ جو note pad آپ نے save کیا تھا اس پہ quotation جو آپ نے لکھی تھی وہ یہاں پہ اس کو کرنا ہے copy اور اس کو یہاں پہ کر دینا ہے paste اب چونکہ یہ بہت زیادہ بڑا ہوگی تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ فون کم کر دینا ہے اب آپ اس کو drag کر کے اور اس کی adjustment کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سینٹر میں کرنا چاہیں سینٹر میں کر لیں یہ فون کیونکہ تھوڑ سے زیادہ لگ رہا تو میں یہاں پہ آگے اس کا فون change کر دیتا ہوں اور اس کا میں size بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں اس کا صرف جو text ہے آپ اس کا size بھی کم کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ اس کے space کام ہے تو letter spacing آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں line spacing آپ زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ visible رہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک quotation میرے سامنے آ چکی ہے تو اس میں آپ ویڈیوز بھی add کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ images بھی ہی quotation لگیں تو یہاں پہ element کی section میں آپ پاس ویڈیو کا option ہے یہاں پہ یا ویڈیو کوئی بھی اچھی سی select کر لیجئے گا for example مجھے یہ اچھی لگی جس میں اس کو click کروں گا add کروں گا اور add پہ آکے اس کو یہاں پہ paste کر دوں گا تھوڑ سے اس کو میں adjust کروں گا تاکہ اس کا frame اس میں adjust ہو جائے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آکے پہ text add کرنا ہے چلیں یہ font add کر لیتے ہیں اس format میں اور وہی text جو میں نے وہاں سے copy کیا تھا وہ میں یہاں سے دوبارہ اس کو add کر دیتا ہوں لیکن یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا کہ میں کم کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا text یہاں پہ مجھے یہ نہیں چاہیے اس کو میں delete کر دیتا ہوں ابھی بھی یہ کافی زیادہ awkward لگ رہا ہے تو میں اس کی تھوڑا سی setting کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے spacing میں جانا ہے اور جو line spacing ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے letter spacing آپ کرنا چاہیں آپ تھوڑا سی letter spacing بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور visible ہو جائے ٹھیک ہے اس کی adjustment بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ evenly distributed ہے پورے page پہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ dark color میں آ رہا ہے تو میں اس کا color change کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ change ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم ویڈیوز یہاں سے play کر کے دیکھ لیتے ہیں تو پیچھے ویڈیو چلتی رہے گی اور یہاں پہ اوپر text آپ کا شروع ہوتا رہے گا تو یہ ایک بالکل ہی میں نے rough format میں ویڈیو بنائی ہے اس سے آپ انتہائی اچھی quality کی ویڈیوز بنا سکیں کہ یہ جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا creation اور آئیڈیا آپ کے اپنے ہیں کہ آپ اس میں مزید کیسے آئیڈیا ایڈ کرتے ہیں quotation کے آپ آئیڈیا لینے ہیں ویڈیوز دیکھنے ہیں اس میں ایک لائن میں نہیں آرہی ایک ویڈیو پہ نہیں آرہا ہے تو text آپ دوسری ویڈیو آئیڈ کر لیں اس کو parts میں کر لیں ایک ایک لائن ایڈ کر لیں it's up to you اگر آپ background میں آئیڈیو بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف ویڈیوز ایسی ہیں جس میں آئیڈیو نہیں ہے کوئی میوزک نہیں ہے تو یہاں سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں prefer کروں گا کہ آپ جو یوٹیوب کی آئیڈیو لیبریری ہے آپ میوزک وہاں سے اٹھائیں اور example میں کوئی آئیڈیو فائل یہاں سے pick کرتا ہوں اور آپ نے انکہ کرنا ہے کہ اس کو drag کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کے نیچے یہ میوزک ایڈ ہو چکا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا چلاتا ہوں تو اس طرح آپ اپنا میوزک جو آپ کا دل کریں جو یوٹیوب کی آئیڈیو لیبریری سے اٹھائیں گے آپ نے جس اس پہ اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ drag کر کے اس کو ایڈ کر لینا ہے اگلے step کے آپ نے share پہ جانا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ویڈیو تیار ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈ پہ کرنا ہے click اور یہاں پہ mp4 فارمن میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو جب ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے simple کے کرنا ہے آپ نے اپنا ایک چینل بنا لینا ہے اس پہ ویڈیوز کیسے ڈالنی ہیں اس کا پورا طریقہ کار اس چینل میں share کیا گیا ہے playlist میں چلے جائے گا تو یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کی playlist مل جائے گی youtube tutorials اس میں آپ کو تیل میں بریف کیا گیا کہ اپنے چینل کیسے بنانا ہے ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے کس طرح کی ایسی ہو کرنی ہے تو ہر طرح کی ویڈیو آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اس کے باوجود اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے کوئی question آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو مجھو امید ہے کہ یہ ایڈیا آپ کو پسند آئے گا اس کو آپ multi use کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹک ٹوک میں بنا لیں کو سنیک ویڈیوز میں بنا لیں اس کو یوٹیوب شارٹس میں الگ چینل بنا کے کر لیں چھوٹ چھوٹی ویڈیوز تو وہاں سے آپ کو الادہ سے earning ہوتی رہے گی اگر آپ اسی چینل کی ویڈیوز وہاں پہ شیئر کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ٹرافک یہاں پہ ملے گی تو مجھو امید ہے کہ یہ ایڈیا آپ کو پسند آئے گا تو اس کو implement آپ نے ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے یونیک ایڈیوز کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں